رفی بھائی کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کا بیان سن کے لوگوں کو دوسری شادی کی رغبت ہوئی ہے اب بھائی خود سوال کرنے والا اب خود لوگ آٹومیٹک ہو گئے ہیں اچھا اگلے اتوار کو بیان نہیں ہوگا اور اس جمعہ کو بھی بیان نہیں ہوگا میرا سفر ہے اور لاہور کا سفر ہے لاہور لاہور ہے جس کے فضائل بیان کر رہا ہوں تو اس جمعہ کو بھی بیان نہیں ہوگا اور اب جو اتوار آئے گا اس میں بھی بیان نہیں ہوگا اس کے بعد جمعہ آ رہا ہے اس میں بیان ہوگا اور اس پھر اتوار کو بھی ہوگا انشاءاللہ تو روی بھائی کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کا بیان سن کر لوگوں کو دوسری شادی کی رغبت ہوئی الحمدللہ اس وقت تقریباً پینتالیس سے پچاس مرد ایسے موجود ہیں جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن لڑکی والے مانتے نہیں ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ جب سے انہوں نے یہ دفتر کھولا کام شروع کیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں یتیم بھی غریب سے غریب بھی بیوہ بھی تلاقی آفتہ بھی پچاس سال کی بھی پچپن سال کی بھی لیکن ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے کمارا ایسے نخ رہے ہیں پہلے مرد راضی نہیں ہو رہے تھے اب ہو رہے ہیں تو اچھے سے اچھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں پڑے لکھے مرد ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں ہم گھر دیں گے الگ گھر دیں گے اور سارا خرچہ اٹھائیں گے برابری کریں گے دیندار بھی ہیں لیکن خواتین کے والدین کیا کہہ رہے ہیں اور کمال کی بات ہے کہ لڑکیاں بھی راضی ہیں انہوں نے بتایا مجھے لڑکیاں کہہ رہی ہیں بھلے دوسری کی بیوی بن جائے ہمیں اچھا میاں چاہیے لیکن لڑکیوں کے والدین دھیٹ پنے پہ اترے ہوئے ہیں تو ایسا نہ کریں ایسا کریں گے تو پھر کوئی بھی نہیں آئے گا اللہ نے مرد کو اجازت اسی لیے دیئے کہ ہر عورت کو ایک اچھا میاں بولو بھائی مل جائے تو کمارے کی تلاش کمارا مل جائے بہت اچھا ہے میں تو قطرحیب دیتا ہوں بھائی کوئی بھی نکہ میں نہ ہو تو اس سے کرو لیکن something is better than nothing پورا نہیں مل رہا one fourth مل جائے one third مل جائے کیا خیال ایک خاتون نے کہنے گا مجھے میاں پورا ہی چاہیے میں نے کہا دیکھو آپ کسی کی دوسری وائف بھی ہوگی تو وہ ملے گا پورا ہی آپ کو کیونکہ جس دن آپ کے پاس آئے گا پورا آئے گا ایسا نہیں کہ آدھا اس وائف کے پاس ہے آدھا والا دھڑ یہاں آ گیا کیا خیال ہے تو یہ فرض ہی نہ کرو کہ یہ one fourth میرا ہے یہ پورا آپ کا بھی ہے اور پورا اس والی کا بھی پورا ہی پورا ہے کیا خیال ہے تو یہ فرض کر لو بھائی یہ پورا میاں میرا بھی ہے اور پورا میاں دیکھو وزیر اعظم یا صدر پورا ہمارا ہے نا میرا پورا ہے آپ کا بھی پورا ہے یہ تو نہیں کہ وہ تقسیم آدھا اس کا ہے آدھا اس کا ہے مرد بھی گھر کا سربراہ کی حاکم کی حیثیت ہوتی ہے سربراہ کی تو وہ سربراہ مکمل آپ کا بھی ہے مکمل آپ اسے بیوی سے پوری محبت آپ سے بھی ہوگی اور پوری محبت ڈیوائیڈ نہیں ہوتی محبت یاد رکھو یہ لوگوں کو غلط نظریہ آئے عورتوں کا کہ مرد کی محبت ڈیوائیڈ ہو جائے گی نا 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 محبت ایسی چیز نہیں ہے جو تقسیم ہو کے کم ہو جائے یا ڈیوائیڈ ہو سکے اس کی مثال ہے جیسے آگ چولے میں آگ جل رہی ہے آپ دوسرا چولہ بھی اسی آگ سے جلاتے ہو تو پورا کا پورا وہی چولہ اتنی ہی ہیٹ دینا شروع کر دیتا ہے جتنی یہ والا دیرہ تھا انسان یہ جو ہے نا محبت ایک سے ہوتی ہے ستاروں سے وہ کیا ہے ابہ وہ لاکھوں سے ہوتی ہے ستاروں سے وہ کیا شہر ہے روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں صرف شائری کی حد تک سہی ہے محبت ہزاروں سے بھی ہو سکتی ہے اور بھرپور ہوتی ہے ماں سے بھی بھرپور باپ سے بھی بھرپور اولاد سے بھی بھرپور بیوی سے بھی بھرپور چاروں سے بھی بربور یہ ہو سکتی ہے تو یہ جو خواتین کہتی ہیں کہ نہیں ہمیں آدھی محبت ملے گی یہ نہیں ایسا نہیں پوری محبت ملے گی کیونکہ اللہ نے جب مرد کو اجازت دیئے تو اس کو ظرف بھی اللہ نے بڑا دیئے آدمی ہے نا وہ پجامہ تھوڑی ہے ہم تو ایسے ہی آدمی کی بی بی بننے کا آپ کو کہہ رہے ہیں جو آدمی ہو نہیں آپ کو سمجھ میں آرہا آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہیں کرک سکتا دو یا تین تو نہ کرو آپ لیکن رفی بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اچھے اچھے لوگ ہیں جو ہمیں سمجھ میں آرہے ہیں لیکن عورتیں کہتی ہیں نہیں اکلوتا چاہیے تو بھائی اکلوتا مل جائے تو بہت اچھا ہے نہیں مل رہا تو اپنی زندگی کو برباد کرنے سے بہتر ہے کہ بھائی اسی سے کر لو اور جہاں ناکام تجربے ہوئے ہیں بہت سے کامیاب تجربے ہیں بہت سے عورتیں دوسری بی بی بن کے گئیں ہیں ان لوگوں سے اچھے زندگی ہے جو کمارے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں بہت ایسے واقعات ہیں اور جہاں دوسری شادی کے ناکامی کے ہیں تو وہ ایک شادی کے بھی تو ناکامی کے ہیں نا تو ناکامی تو ادھر بھی ہو سکتی ہے ادھر بھی ہو سکتی ہے اور کامیابی جیسے یہاں ہو سکتی ہے تو وہاں بھی ہو سکتی ہے تو اس لیے یہ تاکہ یہ نمٹے ہیں کیا ہوئی ہے معاملہ نمٹے اور میں ایک اور بات کہتا ہوں جس کا لوگوں میں ظرف نہیں ہے میں کہتا ہوں خوب اچھی طرح سوچ بچار کے نکاح کر لو پورا اس بندے کو ٹیس کرو صحیح ہے نہیں ہے بندہ خواتی اور عورت کے بارے میں پوری تحقیق کرے شادی کر لو اور اگر بعد میں پتا چلے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے یا نہیں بن رہی محبت سے علیتگی اختیار کر لو اس کو بھی معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہیے سر نہ پھوڑو ایک دوسرے کا بلا وجہ علیتگی کی بات نہیں کر رہا لیکن اگر شادی کے بات ہوں ہم سے غلط فیصلہ ہوا ہے کیونکہ بہت ساری راز نکاح کے بعد فاش ہوتے ہیں پہلے نہیں پتا چل سکتا تو اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں جرگہ بٹھاؤ خود سے جلدی بات میں فیصلہ نہ کرو علماء کے سامنے کیس لے کے جاؤ جرگہ بٹھاؤ بولے بھائی یہ مسئلہ ہے غلطی ہو گئی تھی ہمیں پتا چلا یہاں تو مناسب نہیں ہے تو اب سر پھوڑنے کے بجائے ایک دوسرے کا تمیز سے کیا کر لو کوئی بات نہیں کوئی ہوتا ہے یہ والا تجربہ ناکام ہوا کہیں اور کر لیں گے رفی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کہیں اور کرا دیں گے کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں جو بہت زیادہ طلاق اچھی چیز نہیں ہے لیکن اتنی بری بھی نہیں ہے جتنا معاشرہ اس کو سمجھتا ہے نہیں ملتے مزاج بھائی تجربے ہو جاتے ہیں میرے پاس تو صبح و شام فیملی والے لوگ آپ بھی مغرب کے بعد کچھ لوگ آئے میں ٹائم دیتا ہوں لوگ آتے ہیں پتہ چلتا ہے یار تمیز سے الگ کرو زیادہ اس کو لمبا لے کے نہ جاؤ عورت نہیں رہنا چاہ رہی اس کو میاں سے نفرت ہے گھر والے گھسیٹ گھسیٹ کے بھیگتے ہیں جا وہ ڈپریشن کی مریض بنتی ہے مرد نہیں باز دفعہ رکھنا چاہ رہا ہوتا وہ کہتا ہے یار نہیں برداشت ہو رہی بھئی مجھ سے تو ہم تو کوشش کریں گے جوڑ کی لیکن ایک حد تک ایک حد تک جوڑ ہے یہ کلپ والے بڑا بیڑا غرق میں طلاق کے فضائل نہیں بیان کر رہا حد تک الامکان جوڑ ہی ہے اور میں زیادہ تر لوگوں کو جوڑ ہی کی ترغیب دیتا ہوں کہ یار برداشت کرو پورا صحیح دنیا میں لیکن بعض کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کہ یار تمیز سے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے تمیز سے لڑا بھڑ کے نہیں بڑی تمیز سے الگ ہو جاؤ بچے ہیں تو مل باٹ کے فیصلہ کر لو بھئی ہم دونوں پیار محبت سے الگی اختیار کر رہے ہیں نہ ہم تم پہ الزام لگائیں گے نہ تم پہ الزام لگانا تمیز سے ہم الگی اختیار کر رہے ہیں بچے ہم دونوں کے ہیں لہذا بچوں کا فیچر ہم دونوں نے طلاق کے بعد بھی بیٹھ کے حل کرنا یہ تم سے بھی ملیں گے خرچہ تو تمہارا باپ بھی اٹھائے گا کس کے ذمہ ہے بچوں سے کہہ تو خرچہ تمہارا باب کے ذمہ خرچ ہے وہ نہ اٹھائے پھر مارو پکڑے کے پیٹ کے اسالے کو کھوڑ دو پھر مارو پھر فساد کرو پہلے محبت سے نہیں مان رہا تو پھر وہ پھر کھوڑ دو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو کھوڑا جائے تو الگ محبت سے بھئی تو بھئی جو بچوں کی شادی بیم بی ہم دونوں ٹھیک ہے میں کسی کی بیوی ہوں گی لیکن بچوں کے معاملے میں آپ سے رابطہ اور آپ سے رابطے میں اگر میاں میرا کہہ رہا ہے کہ پرانے والے سے کیوں رابطہ ہو رہا ہے تو ہم کسی کو درمیان میں وکیل بنا لیتے ہیں میں اس سے رابطہ کروں گی جو آپ سے رابطے میں رہے گا بچے دونوں کے ہیں بچوں کو ہم تباہ اصل میں ہوتا پتا ہے کیا ہے ایک دوسرے ایک ایک اٹھکر مار رہے ہوتے ہیں لیکن طلاق اس لیے کہ بچے بچے کہاں جائیں گے تو خود بھی تو کسی کے بچے ہو نا ایک صاحب کہنے لگے میرا دماد اتنا ظلم کر رہا ہے اتنا ظلم کر رہا ہے میری بیٹی پاگل ہو گئی ہے میں نے طلاق نہیں لیتا بچے کہاں جائیں گے میں نے کہا جیسے آپ کو اپنی بچی کے بچے کی فکر ہے تو خود اپنی بچی کی بھی تو وہ بھی تو کسی کی بچی ہے نا کیا ہو گیا ان بچوں کے بگڑنے کا تو یقین نہیں ہے لیکن یہ کیس تو بگڑ گیا نا تو پہلے یہ والے بچوں کی بھی فکر کرو اور اگلے بچوں کے لیے ایسی پالیسی بناو کہ وہ طلاق کے بعد خراب نہ ہو ہوئی ہے کہ دونوں مل بیٹھ کے کسی تیسرے کو حکم بنائیں کسی سمجھدار کو بچوں کے بارے میں آپ فیصلہ کرو ملیں گے بھی دونوں سے کوئی ایک دوسرے کے خلاف بچوں کو ورغلائے گا نہیں بچوں کے سامنے نیگٹیف بات نہیں ہوگی بچوں سے یہی کہا جائے کہ بھئی نہیں بن رہی تھی اللہ نے ہمیں رائٹ دیا ہے لیکن وہ آپ کے اببہ ہیں آپ ان کا بیٹا احترام کرو اور اببہ کہے بیٹا وہ آپ کی بہرحال کیا ہیں اممائیں اور ایسی بھی فیملیز ہیں کمال کی باتی ہے کیونکہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں ایسے بھی لوگ آئے ہیں کہ بھئی میاں بیوی الگ ہو گئے بچوں کی شادی میں دونوں شریک ہیں ہواڑے ہوا میں نے کہا بزبردست میاں بیوی الگ ہو گئے کیونکہ خاتون جوب کرتی تھی شوہر کو پسند نہیں تھی خاتون نے کہا میں جوب نہیں چھوڑ سکتی میاں نے کہا ہم اپنی پرمپرہ نہیں چھوڑ سکتے تو بھڑا زیادہ ٹھیک ہے نا ایک دوسری کو یا ہو رو تو انہوں نے چھوڑ دیا لیکن دونوں پڑے لکھے تھے انہوں نے کہا ہم ایک دوسری کو چھوڑ رہے ہیں مگر بچوں کو نہ ہم چھوڑیں گے نہ تم چھوڑنا بچوں کو دونوں مل کے پا لیں گے تو مجھے ایسے پتا چلا کہ ایک بچے کی شادی میں نکاح پڑھانے گیا تو میں نے کہا اببہ کئے ہیں انہوں نے کہا وہ پہنچ رہے ہیں بھی تو میں نے کہا اببہ آپ کی اممہ کے ساتھ گاڑی میں نہیں آئے اممہ آپ کے ساتھ پہنچ رہی ہیں اور اببہ تو انہوں نے کہا وہ اصل میں ہمارے اببہ اممہ میں بہت بچپن میں الہدگی ہو گئی تھی الہدگی ہو گئی تھی تو وہ شادیوں میں سب شریک ہوتے ہیں اممہ یہاں سے پہنچتی ہیں وہ وہاں سے پہنچ جاتے ہیں میں نے کہا یار اگر معاشرے میں ایسی تمیز پیدا ہو جائے کیا خیال ہے تو اتنا زیادہ نہیں قرآن کے الفاظ دیکھو اللہ کہتے ہیں جوڑ پیدا کرو جوڑ پیدا کرو جرگہ بٹھاؤ قرآن کے الفاظ ہیں اختلاف ہو رہا ہے جرگہ بٹھا کے حل کرو اللہ کہنے ہیں پھر بھی حل نہیں ہو رہا تو اللہ کیا کہتے ہیں اس کوشش کے بعد بھی اگر یہ جدہ ہو جائیں گے تینشن لینے کی کوشش مت کرو اللہ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا اللہ کا وعدہ ہے اس کو بھی کوئی اچھا انتظام کرا دے گا ہے کوئی اچھا انتظام کرا تینشن لینے کا نہیں ہے جب اللہ خود کہہ رہے ہیں تینشن مت لو تو ہم کہیں ہائے 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 ہے بچے کا بھیڑا گرک کر دیا ہائے ہائے اب کیا ہوگا معصوم معصوم بچے ہائے اس کو ہائے ہائے ہے کتنے پیار سے اس نے اپنی بیٹی تمہیں جی تھی اور تم نے کیا کر دی ہائے تم نے چھوڑ دی اور اس عورت کو بھی ہائے اتنا اچھا میاں ملاوا تھا چھوڑ دیا بھائی اس کو پتا ہے کہ اس کی لحاظ سے اچھا نہیں تھا وہ اندر کی باتیں تو عورت ہی جانتی ہے اور بی بی کی باتیں مر جانتا ہے بہت اچھے بھی دونوں ہوتے ہیں مزاج نہیں مل رہے ہوتے دونوں کی ترجیحات ہی الگ ہوتی ہیں ایسے حدیث میں واقعات ہیں کہ میہ بی بی دونوں بہت اچھے تھے پھر بھی نبی نے الہدگی کروائی بھائی نہیں رہ سکتے تو الگ ہو یہاں سے دونوں حالا کہ بہت اچھے تھے مگر مزاج نہیں ملتے تھے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے نا تو الفی کی طرح مت چپک جائے کرو اب آپ الٹے الٹے کام نہ شروع کر دیں جا کے حد تل امکان جوڑ حد تل امکان طلاق اچھی چیز نہیں ہے حد تل امکان جرگہ بھی بٹھایا جائے گا قرآن کہہ رہا ہے نصیحت بھی کرو محبت سے بستر الگ کر کے روٹ بھی جاؤ پھر عورت کو بھی اللہ ترغیب دے رہے ہیں پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ درمیان کا راستہ اختیار کر لو طلاق تک نہ جاؤ سلو کر لو کوئی ایسا درمیان کا راستہ کچھ اپنے حقوق سے عورت دستبدار ہو جائے کچھ مرد دستبدار ہو جائے تاکہ کسی طرح سے ان میں جوڑو اللہ کہتے ہیں پھر بھی نہیں ہو رہا کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے محبت سے تمیز سے ایسے نہیں الگ ہے گھڑ گھڑ تلاقیں نکالی زبان سے دفع ہو یہاں سے آج سے تو میری شکل یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے نکال دیا اس کو گھر سے بار اس کا جہیز چھن لیا وہ عورت جائے گی فوراں عدالت میں پھر وہ الزامات لگائے گی میاں پر فیس بک پر ڈال لے گی اس کی باتیں یہ تو اس کے تو اتنے سو تعلقات اس کے تو یوں ہیں اس کا تو فلانہ ہے اس کا تو ڈمکانہ ہے وہ پھر اپنی صفائی ہیں پھر وہ اور الزامات پھر لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں اور بچے دیکھ رہے ہیں یا تو ہمارے اببہ غلط ہیں یا ہماری اممہ اس کا بچوں پر بڑا نیگٹیو اثر پڑتا ہے کہتے ہیں دونوں بھی کوئی بھی غلط ہو ہیں تو غلط نہ پھر بچے بھی صحیح نہیں ہو تو یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے جو کہ اسلام کا طریقہ بولو نا بھائی نہیں آپ کو ایک واقعہ سناوں ایک یہودی ہمارے دوست رشیہ میں تھے ایک یہودی عورت بیٹھی بھی تھی تو کہہ رہے ہیں میں جب قریب سے گزرا تو میری داڑی دیکھ کر اس عورت نے مجھے کہا کہ شکر کرو تم مسلمان ہو حالکہ وہ یہودی عورت تھی کہہ رہا میں پلٹا میں نے کہا داڑی سے تو یہودی تو اکثر نفرت ہی کرتے ہیں مسلمانوں سے اور یہ کہہ رہی ہے شکر کرو تم کیا ہو مسلمان تو کہہ رہے ہیں میں نے تحقیق کی میں نے کہا کیا مسئلہ ہے اس نے کہا کہ میری شادی ہو گئی تھی ایک ایسے مرد سے جو مجھے پسند نہیں تھا میں نے پوری زندگی اس کے ساتھ عذاب میں گزار دی ہے بڑی ہو گئی مگر ہمارے مذہب میں علیدگی کا آپشن بولو بھائی نہیں ہے ہی نہیں تو تم لوگ اچھے ہو محبت سے زندگی گزارتے ہو نہیں ہوتی تو تمہارے ہاں علیدگی کا آپشن بھی کیا خیال ہے بھائی ہے ٹھیک ہے شکر ہے تو کہہ رہے تھے یار اس وقت مجھے پتا چلا اسلام کیسا اچھا مذہب ہے ایک ہندو نے مجھے کہا کہ دیکھو تلاق اسلام میں ہمارے ہندو مذہب میں نہیں ہیں وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تلاق کا لفظ بھی کہاں سے ہے ہندو کی ڈشنڈی میں تو یہ ہے ہی نہیں تو یہ صرف کہنے کی حد تک دعوے اچھے ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں یہ انسان کی زندگی کو بولو نا بھائی تباہ کر دیتے ہیں تمیز سے رہو نہیں ہو غلط فیصلہ تھا بعد میں پتا چلا یار فیصلہ غلط تھا کوئی بات نہیں رفی بھائی آپ نے شادی کرائی تھی آپ کی بھی نیت اچھی تھی ہماری بھی اچھی تھی لیکن ہم تو پچھتا آ رہے ہیں یہ تو مسئلہ خراب ہوئی تو رفی بھائی کیا کرو جیسے جوڑ پیدا کروایا ہے تو محبت سے ہماری الہدگی کروا دو کہیں اور ٹرائی کریں گے صحیح ہے نا تو کچھ نہیں ہوتا کہیں اور ٹرائی کر لو کوئی مسئلہ نہیں